اسلام علیکم آج کے ویڈیو میں ہم کریں گے ایکسرسائز 10c یہ ہے جی ماتھمیٹکس بک 2 ڈی ٹو سیونتھ ایڈیشن جو انیو ایڈیشن ہے اسے ایکسرسائز ہے اور اس کا ہم کریں گے جی کوسٹن پور 1 کریں گے آج کے ویڈیو میں اسے جو پچھلی ایکسرسائز 10b وہ پہلے کروا چکی ہے اس کا لکھ میں دسکرپشن میں دے دوں گے اور ہاں سے دیکھنی جائے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور جو میرے سیکنڈ چینل ہے اس کا لکھ میں دسکرپشن میں اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اس پہ جلدی سے من کے سبسکرائب کر دیں تاکہ میں اس کے ویڈیو اپلوڈ کر دیں تو سٹارٹ کرتے ہیں کوسٹن پور 1 ہمارے پاس ہمارے پاس ہے کہ ایچ اور فالونگ ٹرائنگل 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 اب اس میں کرنا ہے ہم نے بتانا ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی پارٹس ہیں اگر کوئی ٹرائنگل ٹرائنگل ہے تو ہم نے اس میں بتانا ہے کہ اس کا ٹرائنگل کونسا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کا فرس پارٹ ہمارے پاس ہے کہ ٹرائنگل A B C given that ہمارے پاس کیا ہے A B 16 سنٹی میٹر ہے B C 63 سنٹی میٹر ہے اور A C 65 سنٹی میٹر اب اس سارے ڈیٹر کو یوز کر کے ہم نے بتانا کہ کیا ٹرائنگل A B C ہمارے پاس رائٹ ٹرائنگل ہے اگر رائٹ ٹرائنگل ہے تو ہم نے بتانا ہے کہ اس میں سے رائٹ ٹرائنگل کون سا ہے ہمارے پاس تو ایزی سا کوسٹن ہے ہم کیا کریں کہ سب سے پہلے تو دیکھن کہ اس میں لانگیس سائیڈ کون سی ہے لانگیس سائیڈ یعنی کہ جس کی سب سے زیادہ ویلیو ہوگی جیسے یہاں پہ 16 ہے 63 65 ان میں سب سے بڑی ویلیو کیا ہے 65 یعنی کہ یہ مارے پاس لانگیس سائیڈ ہے تو میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں solution A part ٹھیک ہے جی اب اس میں میں لکھ دیتی ہوں کہ مارے پاس کیا ہے A C is the longest side یہاں پہ لکھ دیتی ہوں A C is the longest side of triangle ABC ٹھیک ہے A C کی ہمارے پاس longest side ہے triangle ABC میں اب جو triangle ہوتا ہے ہمارے پاس اس میں کیا ہوتا ہے کہ A C longest side ہے تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے longest side کا جو square ہوتا ہے وہ باقی دو sides کے sum کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جیسے کہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے ہائی کارٹینیو سکوئر is equal to perpendicular square plus base square یعنی کہ longest side جو ہوتی ہے ہمارے پاس longest side وہ کس کے equal ہوتی ہے sum of two other sides یعنی کہ جو باقی دو sides ہیں ان کے جو sum ہوتا ہے ان کے square کا sum اس کے equal ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم بھی ایسے کر لیتے ہیں کہ ہم یہ جو longest side ہے نا اس کا square find out کرتے ہیں اور باقی جو دو sides ہیں ان کا بھی ہم square find out کرتے ہیں پھر ان کو ایڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ دونوں آپ اس میں equal ہیں اگر تو equal ہے اس کا مطب ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے right angle triangle اور اس میں ہم بتا دیں گی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ angle کونس ہے جو right angle ہے تو اب start کرتے ہیں ہم یہاں پہ سب سے پہلے longest side کا square لے لیتے ہیں تو ہم یہاں پہ لے لیتے ہوں a c whole square is equal to ہمارے پاس کیا آ جائے گا a c کی value کے ہمارے پاس 65 یعنی 65 whole square اب اس کو ہم یہاں سے find out کر لیں گے اگر آپ کو calculator allow نہیں ہے تو 65 کو 2 times multiply کی جائے گا تو اس کا square آ جائے گا 65 square is equal to 4,2,2,5 یعنی کہ یہ مرے پاس آ گیا ہے 4,2,2,5 اب ہم باقی جو دو sides رہے گئے ہیں ان کا square لے کے ان کا sum لے لیتے ہیں تو ہمارے پاس باقی کونچھے a c ہے اور باقی دو sides ہیں ہمارے پاس a b اور b c ہمیں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں a b whole square plus b c whole square is equal to a b کے ہمارے پاس 16 whole square plus b c کے ہمارے پاس 63 whole square تو ان کی square ہم لوگ find out کر لیتے ہیں تو 16 square ہمارے پاس آتا ہے 256 تو ہمیں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں 256 plus جو ہمارے پاس 63 ہے اس کا ہم square find out کر لیتے ہیں 63 کا square ہے 3969 ہمیں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں 3969 اب ہم کیا کر لیتے ہیں ان دونوں کو add کر لیتے ہیں تو یہ میں پاس آ رہا ہے 256 plus 3969 تو یہ میں پاس آ رہا ہے 4,2,2,5 تو اب اگر آپ گھوڑ سے دیکھیں تو ac کا square اور ab whole square اور bc whole square ان کا جو sum ہے ان دونوں کا جو answer ہے وہ same ہے تو ہم پھر یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے یہ دونوں آپس میں equal ہیں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں since ac whole square is equal to ab whole square plus bc whole square تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا یہ دونوں اگر آپس میں equal ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس یعنی کہ یہ کیا ہے right angle triangle ہم یہاں پہ لکھ دیں گے so triangle abc is a right ہمارے پاس کیا ہے یہ ایک right angle triangle ہے تو ہمراہ پہ لکھ دیتی ہوں is the right angle triangle that triangle دے ٹھیک ہے this right angle triangle ہے ہمارے پاس اور کیا ہم نے بتانا تھا ہم نے بتانا تھا کہ اگر یہ right angle triangle ہے تو پھر اس میں ہمارے پاس جو right angle ہے وہ کونس ہے تو right angle میں آپ کو بتاہ دیتی ہوں کونس ہے ہمارے پاس دیکھیں longest side ہمارے پاس کیا ہوتا ہے hypotenuse ہوتا ہے یہاں پہ longest side کیا تھا ہمارے پاس ac ٹرائنگل کیا تھا ہمارے پاس abc تو یہاں پر یعنی کہ B ہوگا اور یہ ہوگتا ہے 90 ڈگری پر ٹھیک ہے تو یہاں پر پیسے میں ٹرائنگل پوری بھی آپ کو بنا دیتی ہوئی ہے 65 ہمارے پاس AB جو ہے وہ 16 ہے اور یہ ہمارے پاس 63 ہے ٹھیک ہے جس ساتھ میں لکھ دیتے ہیں سنتی میٹرز اب جب B ہے یہ کس پہ آیا ہے سٹریٹ لائن 90 ڈگری کے ہوتی ہے یعنی کہ ہمارے پاس Angle B کس کے اقوال ہے 90 ڈگری کے ٹھیک ہے ہمارے پاس Angle B کس کے اقوال ہے 90 ڈگری ٹھیک ہے جی تو یہاں پر ہمارے پاس اس کا A پارٹ سولد ہو گیا ہم کرتے ہیں اس کا نیکس پارٹ جو کہ ہمارے پاس ہے بی پارٹ سیم انہی سٹیپس پر ہمارے پاس اس کا جو بی پارٹ ہے اس کو بھی سولد کریں گی تمہیں یہاں پر لکھ دیتی ہوں کہ ہمارے پاس سب سے پہلے اس میں بھی دیکھ رہتے ہیں کہ دیکھ رہتے ہیں یہاں پر دیکھ لیتے ہیں 24 ہے 27 ہے 21 ہے ان تینوں میں سے بڑی ویلی کو ان سے 27 یعنی کہ یہ EF ہمارے پاس دیکھ رہتے ہیں یہاں پر لکھ دیکھ رہتے ہیں EF is the longest side of triangle DEF ٹھیک ہے جی سیکھ لونگس سائٹی سیکھ لیکن ہے یعنی کہ اس لونگس سائٹ کا سکوئر کس کے اقوال ہونا چاہیے باقی دو سائٹ جو ہیں ان کے سکوئر لے کے ان کا سم کرنے کے اقوال ہے یعنی کہ سمپل سی بات ہے بس پیتھ اکوراس تھیرم جو ہے وہ ہم یہاں پر ہی یہاں پر میں لکھ دوں گی کہ جو ہے e f whole square ہمارے پاس کس کی equal آئے گا e f whole square ہمارے پاس آئے گا 27 whole square ٹھیک ہے جی تو 27 کا ہم لے لیتے ہیں square 27 کا square ہمارے پاس آتا ہے 729 اب ہم لے لیتے ہیں باقی جو دو sides ہیں ان کا sum کا سکوار لے لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں باقی ہمارے پاس بچتی ہے جو دی ای کا سکوئر پلس دی ایف کا سکوئر تو دی ای ہمارے پاس کی ہے ٹوئنٹی فور کا سکوئر پلس دی ایف ہمارے پاس ہے ٹوئنٹی وان کا سکوئر تو ان کو لے لیتے ہیں ہم ٹوئنٹی فور کا سکوئر تو یہ ہمارے پاس آرہ ہے پائی سیمیٹی سکس پائی سیمیٹی سکس پلس ٹوئنٹی وان کا بھی سکوئر لے لیتے ہیں تو 21 کا سکوئر ہمارے پاس آ رہا ہے 441 ان دونوں کو ہم ایڈ کر لیتے ہیں 576 پلس 441 تو یہ ہمارے پاس آ رہا ہے 1017 چیک ہے اب اگر آپ گھر سے دیکھیں تو یہ 729 ہے اور یہ 1017 ہے یہ آپ اس میں equal نہیں ہے تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں گی کہ since since جو لانگس سائٹ کا سکوئر ہے وہ ان دونوں کے سکوئر کے سم کے equal نہیں ہے تو میں یہاں پہ لکھتیں گے since ef whole square is not equal to de whole square plus df whole square so it is not a so triangle لکھتیں گے it is لکھتیں آپ کی مردی so میں یہاں پہ triangle لکھتے ہیں تو triangle def ہمارے پاس کیا ہے is not a is not a right is not a right angled triangle ٹھیک ہے کہ right angle triangle نہیں ہے کیونکہ اس کا کیا ہے ہمارے پاس کہ ان دونوں سائٹ جو ہیں ان کا سنگ ان کا جو ہمارے پاس square ہے اس کی جو value ہمارے پاس equal نہیں آئے ٹھیک ہے پیتھگورس theorem جو ہے وہ یہاں پہ پروف نہیں ہوا اس کا مطلب ہے کہ یہ right angle triangle نہیں ہے اب ہم کرتے ہیں اس کا next پارٹ ہمارے پاس ہے جی اس کا c پارٹ ہمارے پاس ہے triangle ہمارے پاس ہمارے پاس trрèn اس فائد پر الانوانائے ۔ اس فائد پر الانوانے ایسے سکوائر زیارہ سکوائر پر اچھوالی سکوائر خورد آ Gefühl اس فائد پر سکوائر چاہید ہے یہ سکوائر گاہ سکوائر خورد یک بھائید ہے سکوائر خورد سے انسان سکوائر پر ٹور ہے ٹوئر اس فائد پر ہے ہے ہمارے پاس آرے ہے 56.25 ہمیں آپ پر لکھ لیتے ہیں 56.25 باقی دو سائٹھو ہیں ان کا سکوئر لیکن سن امکا سم لے لیتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کیا آنسر آتا ہے G, H & HI دیکھ دیھتے ہیں HI whole square плюс GI whole square یہ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے 7.1 کا whole square plus 2.4 کا whole square دیکھ دیتے ہیں ان کے آنسر کیا آتے ہیں ہمارے پاس تو 7.1 whole square ہمارے پاس equal آرہا ہے جی 50.41 ہمیں یہاں پہ لکھ لیتی ہوں 50.41 پلس 2.4 کا square دیکھ لیتے ہیں کیا آتا ہے ہمارے پاس 2.4 کا square آرہا ہے جی ہمارے پاس 5.76 ان دونوں کو ہم ایڈ کر لیتے ہیں 50.41 پلس 5.76 تو یہ ہمارے پاس آرہا ہے جی 56.17 تو اگر آپ دیکھیں کہ یہ دونوں values آپس میں equal ہیں نہیں نہ equal اس کا مطلب ہے یہ دونوں ہم یہاں پہ لکھیں گے کہ ہمارے پاس hypotenuse of perpendicular or base کے equal نہیں ہے یعنی کہ right angle triangle ہمارے پاس نہیں ہے ہمیں یہاں پہ لکھتی ہوں کہ since GH whole square is not equal to HI whole square plus GH whole square so triangle GHI یہ ہمارے پاس کیا ہے is not a right angled triangle اگر ہمارے پاس دونوں sides آپس میں equal ہی نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ right angle triangle نہیں ہے یعنی کہ ہمارے پاس hypotenuse ہمارے پاس hypotenuse کا square ہمارے پاس equal نہیں آیا perpendicular square اور base کے square اسی وجہ سے ہمارے پاس right angle triangle نہیں ہے تو اب ہم کرتے ہیں اس کا last part ہمارے پاس دی پارٹ تو دی پارٹ ہے ہمارے پاس کہ یہاں پہ ہمارے پاس given ہے کہ triangle M & O given that M N is equal to 5 by 13 meters N O is equal to 3 by 13 meters and M O is equal to 4 by 13 meters اب ہم نے بتانا ہے کہ right angle triangle ہے کی نہیں ہے تو سٹرپشن سٹارٹ کرتے ہیں تو میں یہاں پہ لکھتے ہیں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں longest side کونس ہے denominator تو سب کا سیم آپ دیکھ لیتے ہیں numerator میں بڑی value کونس ہے numerator میں 3 ہے 4 ہے 5 ہے تو 5 بڑا ہے اس وجہ سے ہم لکھ دیں گے M N is the longest side longest side of triangle M N O ٹھیک ہے یہ longest side ہے اب ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں اس کا square لے لیتے ہیں تو M N whole square is equal to 5 by 13 whole square which is equal to ہمارے پاس کیا آئے گا 5 کا square 25 divided by 13 کا square ہمارے پاس ہوتا ہے 169 اب باقی جو دو remaining sides ان کا square لے کے ان کو sum کر لیتے ہیں اگر وہ اسی کے equal آیا تو right angle ہے اگر نہ آیا تو نہیں ہے تو اب ہم یہاں پہ لکھ لکھ لیتے ہیں باقی دو sides N O whole square plus M O whole square which is equal to 3 by 13 whole square plus 4 by 13 whole square تو 3 کا square 9 by 169 4 کا square 16 by 169 ان دونوں کو ہم ایڈ کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا آئے گا 16 plus 9 کیا ہوتا ہے ہمارے پاس 25 تو 25 by 169 یہ دونوں sides آپس میں جو ہیں یہ equal آگئی ہیں تو ہم کیا لکھتے ہیں کہ یہاں پہ کہ ہمارے پاس یہ right angle triangle یہاں پہ لکھتوں گے since M N whole square is equal to N O whole square plus M O whole square so triangle M N O is a right angle triangle right angle triangle right angle اور اگر یہ right angle triangle تو پھر اس میں ہم نے بتانا ہے کہ ہمارے پاس right angle تو ادھر یہاں پہ ہم triangle بنا لیتے ہیں یہ ہمارے پاس اس کی longest side کونسی تھی M N تھی تو M N جو ہے یہ ہمارے پاس ہو گیا باقی کیا تھا ہمارے پاس M N یہ ہو گیا O M N ہمارے پاس 5 by 13 میٹرز اور M O ہمارے پاس 4 by 13 میٹرز اور یہ ہے ہمارے پاس 3 by 13 میٹرز اور یہ ہو گیا جی straight line جو corner پہ ہمارے پاس right angle triangle یعنی کہ O ہمارے پاس right angle triangle ہمارے پاس right angle triangle is equal to 90 degree کیونکہ right angle triangle ہے تو ہمارے پاس right angle triangle وہ کونسا ہے تو ہمارے پاس angle O ہے یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پرس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نمیانے والی ویڈیوز کے بارے پتے چل سکے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا ان کو بلے گا سبسکرائب کرتے ہیں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور جو میرے سیکنڈ چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کرتے ہیں اور اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیے گا Thank you so much آپ سب بھی سپورٹ کا اور اسی طرح مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ سپورٹ